بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت مزید اقصہ کا جو بیسمنٹ ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی ان کا جو محراب ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب وہاں پر ان کو دیکھا کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا قول یا مریم انہا لکی حادا قولت ہوا منعن اللہ سور مریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے تو وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی عبادت کیا کرتی تھی میں آپ مدرات کو بھی وزیٹ کراتا ہوں میں آپ مریم میں بھی اس کا تذکرہ محراب مریم تو انشاءاللہ بھی میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو ہے وہ محراب ہیں ترکیش رسول کریم عبدالقاد حانسالی ماشاہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سلیبیوں نے جب حکومت مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی کہ یہ یہاں پہ وہ گھڑے والا کرتے تھے اس جگہ کے اندر سبل مرا دیا تھا یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ستر ہزار مسلمانوں کے دہر وہ شہید کیا گیا اور اس پوری جگہ کو استعمل بنا دیا گیا سلاح الدین ایوبی جب رحمت اللہ علیہ آئے انہوں نے آزاد کروایا اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً نو سو سال تک یہ بند رہی تھی ماشاءاللہ یہ مزید اقصہ جو جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑی جگہ ہے اور چار ہزار کے قریب مسلمان یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور پہنکہ پڑھ سکتے ہیں موسیقی 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 ان کو بغیر حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد تعالیٰ فرمائی تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد جھوڑے ہیں ان سب کو اولاد صالح